جماعت اسلامی کے دھرنے کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کیونکہ اس کمیٹی کے میمبر آپ بھی ہیں تو مذاکرات کا اونٹ کسی کروٹ کیوں نہیں بیٹھ رہا تارک صاحب جتنی نشستیں ہو چکی ہیں مذاکرات کی ابھی جو لیٹسٹ بھی ہوئی ہے کہاں پہ جا کے ڈیڈ لوگ آ جاتا ہے کیا مطالبات بہت زیادہ ان کے مشکل ہیں جو حکومت نہیں مان پا رہی جو اختتامی راؤنڈ تھا اختتامی مینز جو سب سے آخر میں ہوا اس میں ہمارے جو ٹیکنیکل ماہرین ہیں ان کی ٹیم ساتھ تھی اور پوری اخلاص نیت کے ساتھ ہم نے اس بات کو دیکھا کہ کس حد تک ان کی ڈیمانڈز کو مانا جا سکتا ہے اب ظاہر ہے جو بجٹ پاس ہوا ہے اس سے اگر کچھ صورتیال جو ابھی سامنے آ رہی ہے اور ظاہر ہے اس وقت بھی کچھ اندازہ تھا کہ مہنگائی اور خاص طور پر جو ٹیکسس کے حوالے سے کو گلے شکوی حکومت کو سننے کو ملیں گے تو یہ بہت ہی باریک بینی کے بعد اور میکسیمم کوشش کی گئی کہ کم سے کم بوچ ڈالا جائے پاکستان کے عوام کی اوپر ہر حوالے سے کم سے کم بوچ وہ بجڑی کی بل کی شکل میں ہو وہ سوی گیس کی بل کی شکل میں ہو ٹیکسیشن کی شکل میں ہو لیکن جب آپ عالمی معاہدوں میں ہوتے ہیں اور آئی ایم ایف کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں تو ظاہرہ آئی ایم ایف نے بھی اس بات کو انشور کرنا ہے کہ کل آپ اپنے کرزے واپس کیسے کریں گے تو کچھ ایسی آپ یہ کہیں کہ شکیں بجٹ میں جو آئی ایم ایف کے ساتھ مشاورت کے ساتھ ڈالی گئی اب ان سب کو ایک چیز کو ہلانا دوسروں کو ہلانا وہ پولٹیکل ڈیسین نہیں ہے وہ ہیں ٹیکنیکل ڈیسین اگر وہ سیاسی فیصلے ہوتے تو یقین کریں کہ دھرنا جو ہے اور ان کا مطالبات سارا رنگوں پر ہمارے بھی وہی مطالبات ہیں وہ کیا ہیں پاکستان کے عوام کو ریلیف ملنا چاہیے لوگوں کی زندگی میں خوشحالی آنی چاہیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے